الحمدللہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمُ دروش شریف اللهم صلِّ على محمد عبدك ورسولك وصلِّ على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرْمِيَاتِ سورِ حُجُرَات کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ ان میں اللہ سبحانو وتعالی نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ کبھی بھی اپنے تقوی کا دعوی نہیں کیجئے جیسے اس سے پچھلی بات آیت میں آئی کہ اللہ تعالی نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے قبیلِ جماعتیں ذاتیں یہ صرف ایک تعارف کا ذریعہ ہے البتہ اللہ تعالی کیا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ ہر ایک دعویٰ کرے جی میں سب سے زیادہ پریزگار ہوں میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوں تو اس آیت میں یہ فرمایا کہ تقویٰ کا دعویٰ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا اور پھر یہاں ایک شانِ نزول ان آیات کا یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد آئے چونکہ جب تک آپ علیہ السلام مکت المکرمہ میں تھے تو وہاں دو ہی گروہ تھے ایک پکے مسلمان ایک پکے کافر درمیانہ کوئی راستہ نہیں تھا جب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے تو اسلام کو قوت ہونے لگی آپ علیہ السلام کا دعویٰ مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگا افرادی اعتبار سے تو دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی تحریک بلندی کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے تو کچھ تو مخلصین ہوتے ہیں کچھ اس کی اپوزٹ اس کی زد میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے مفاد پرست ٹولا ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ یار ان کے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں یہ چڑ گئے تو ان کے ساتھ اور نہ چڑے دو ان کے ساتھ جیسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے اے سماح مدینہ شریف میں یہ معاملہ شروع ہو گیا منافقین نفاق یہ مدینہ شریف میں آئے ہیں اس لئے مدینہ شریف مدنی جتنی صورتیں ہیں اس میں نفاق کا ذکر ہے مکی صورتوں میں نہیں تو برال قبیلہ بنو اسد کے چند لوگ آگئے شدید قہد تھا اس زمانے میں شدید قہد اور یہ آئے کہ آپ علیہ السلام کے خدمت میں آئیں گے مسلمانوں کے صدقات سے حضور ہماری مدد کریں گے مسلمانوں کو ہماری مدد کی ترغیب دیں گے تو ہمارا کچھ کام بن جائے گا اب یہ آئے تھے پیسے لینے اب پیسے لینے کا طریقہ کیا تھا کہ غیر مسلم کو تو ملیں گے نہیں جو فرائض واجبات ہیں وہ غیر مسلم کو تو ملیں گے نہیں اس لئے انہوں نے صدقات کی وصولی کے لیے ظاہراً کلمہ پڑھنا شروع کر دی کلمہ پڑھا اور ظاہری عامال میں کچھ موافقت بھی کرنی پڑی بھئی نماز بھی پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے اور اس کی نشانیاں پھر آگے کیا ظاہر ہوئیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ آپ سے تو تمام قبائل لڑتے رہے لڑتے رہے لڑکے مسلمان ہوئے ہم تو دیکھیں بغیر لڑائی کے آگے اس لئے ہمارے ساتھ خاص معاملات فرمائیں ہمیں فلان چیز دیجئے فلان چیز دیجئے فلان چیز دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو بنو اسد کے دہاتی بددو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لے آئے اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لے ولیکن قولو اسلمنا لیکن تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے ظاہری فرما برداری افتیار کر لی ایمان نہیں لے ایمان اور اسلام اسلام کہتے ہیں ظاہر کی فرما برداری کو اور ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کہ ظاہر میں جن کی فرما برداری کی جا رہی ہے دل سے بھی ان کو سچا مال اب ظاہر میں تو بندہ ڈنڈے کے سامنے بھی طاقت کے سامنے بھی فرما برداری کا اظہار کر لیتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا ان کے سامنے تو اسلام نام ظاہر کی فرما برداری کا کہ وہ عامال کریں جو شریعت نے ہمیں دیئے اور ایمان نام ہے دل کے اندر کی تصدیق کا کہ جو جو ہم کام کر رہے ہیں اس پر سو فیصد ہمارا یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے اب یہ زبانی تو بات کر رہے تھے فرما برداری کی لیکن دل میں تو تھا نہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا تم یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لیا ہے بلکہ یہ کہو کہ اسلم نہ اور اسلم نہ کا مانا یا اسلام لانا نہیں بلکہ ظاہری فرما برداری کا کہ ہم ظاہر میں فرما بردار ہوں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ حالانکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ایمان داخل ہی نہیں اب ایک بات تو یہاں یہ پتا چلی کہ زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا ایمان ہم کے اندر داخل نہیں ہوا اب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو وحی آ جاتی تھی پتا چل جاتا تھا کہ بھئی کون پکا مومن ہے کون مومن نہیں آپ علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ختم ہو گیا بند ہو گیا اب کسی کے ایمان اور عدم ایمان کا پتا کیسے چلے گا تو فرمایا اس کے ظاہری عمال سے اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جس کا ظاہر شریعت کے موافق ہوگا ہم اس پر مسلمان ہونے کا حکم لگائیں گے اور اس کا جو باطن ہے اس کو ہم خدا کے حوالے کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے دل کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے تو اس لیے باطن کا معاملہ ہم خدا کے سپر کریں گے ظاہر پر ہم حکم لگائیں گے یہ ہے شریعت کا حصول اس لیے آپ دیکھیں جو منافقین حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے پکے چھکے منافق قرآن نے کہا لیکن وہ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے اس لیے جب وہ مر جاتے تھے آپ علیہ السلام ان کا جنازہ بھی ابتدان پڑھاتے تھے ساری چیزیں کرتے تھے مسلمانوں والے ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے تو زبان سے بھی ایمان لانے سے مسلمانوں والے معاملات ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخرت کی جو نجات ہے اس کا تو دار و مدار ہے حقیقی ایمان پر یعنی دل کی بھی تصدیق ساتھ ہو ورنہ آخرت میں نجات نہیں ہو اس لیے اللہ تعالی نے آگے فرمایا وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ اگر اب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَّا تو اللہ تمہارے کاموں میں سے سواب میں سے کسی چیز کو گھٹائیں گے نہیں بلکہ پورا پورا سواب تمہیں ہر چیز کا دیا جائے اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں مہربان اب ان کو تو کہا گیا کہ جناب آپ کے دل میں ایمان ہے نہیں آپ پکے مومن ہے نہیں پکے مومن کون ہوتے ہیں آگے ان کی نشانی بتا دی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَ پکے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں ثُمَّ الْمْ يَرْتَابُو پھر انہیں شک نہیں پڑتا شک میں نہیں دہتے لوگ مال مل گیا اتمنان ہو گیا نہیں ملا تو شک میں آگے نہیں ایسے نہیں ہوتا قرآن مجید نے سورہ حج کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ بعضے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر یعنی کفر اور اسلام کے کنارے پر فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانْ نَبِي اگر مال وال مل جاتا ہے تو اتمنان ہو جاتا ہے وَإِنْ أَصَابَتُ وَفِتْنَةُ اور اگر کوئی تکلیف مصیبت آزمائش آ جاتی ہے انقلب على وجہ فوراں کفر کی طرف تر جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی خسار آخرت میں ہوتا ہے ایسے بھی اب یہ لوگ جیسے دھوکہ دے رہے تھے قرآن مجید نے پہلے سے پارے کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا لیکن مومن ہے نہیں ایمان یہ لائے نہیں ہے اور اس ایمان کے دعوے سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیاوی مفادات ہمیں آسل ہو قتل سے ہم بچ جائیں مسلمانوں سے لڑنے سے ہم بچ جائیں مال جو مسلمان تقسیم کریں ہمیں ملے یعنی دنیاوی فوائد ہمیں مل جائیں تو اللہ نے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ سے بات چھپا اگر گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے کہ اللہ کو ان کے ایمان کا نہیں پتا فرمایا وَمَا يَخْدْعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ اگر تم عمل کروگے پھر سے صحیح ہو کر پکے مسلمان ہو کر اللہ تمہارے عمال میں سے کوئی چیز گھٹائیں گے نہیں اب اس میں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ خدا نہ خاصہ ہم نے کوئی عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لئے یا دنیا کے لئے کیا ہو تو مجھ سے توبہ کریں آئندہ وہ عمل ہم صرف اللہ کے لئے کریں اور یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے بہت مشکل اس لئے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ہلاکت میں اللہ العالمون سوائے علماء علماء بھی سارے ہلاکت میں اللہ العاملون سوائے عاملین کے جو عمل کرنے والے ہیں فرمایا والعاملون کلہم حالکون عمل کرنے والے بھی سارے ہلاکت میں اللہ المخلصون سوائے مخلصین اب اخلاص ایسا تھرما میٹر ہے اس کو ہر وقت ہر معاملے میں رکھنا یہ بہت بھاری کام اور یہ کرنا بھی ہے بہت بھاری کام کہ کہاں میرا میری بات میرا کلام میرا اٹھنا میرا بیٹھنا اللہ کے لئے ہے اور کہاں اس سے ہٹ کرے پھر آگے فرمایا یہ جو مخلصین ہیں آخری والمخلصون علا خطر عظیم یہ بھی بڑے خطر ہیں یہ بھی ہر وقت خطر ہیں حضرت سید عبدالقادر شاہ جیلانی مابوب سبانی رحم اللہ عبادت فرما رہے ہیں تو ایک تجلی ظاہر ہوئی آسمان اور کہا عبدالقادر ہم تیری عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ بس اب ہم نے تم پر عبادت ختم کر دی ہے اب تم مکلف نہیں ہو اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے اتنی تم نے ہماری عبادت تو حضرت نے فوراں فرمایا چل مردود شیطان تو مجھے دھوکہ دیتا ہے جس نے اپنے محبوب پر عبادت معاف نہیں کی بلکہ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَعْتِقَ الْيَقِينَ اے محمد صلی اللہ آپ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے حضور کو معاف نہیں ہے تو مجھے کیسے معاف ہوں اب اس نے اگلا داؤ کیا کہ عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ورنہ اس داؤ سے میں کتنے لوگوں کو بہکا چکا ہوں فوراں فرمایا کہ مجھے میرا علم کیا بچاتا مردود مجھے تو میرے اللہ نے بچایا اب یہ وار اس سے بھی خطر نہ اس سے بھی خطر نہ تو اخلاص دیکھنا پڑتا ہے کہ کس معاملے میں کیسا ہے اس لیے ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گئے انہوں نے کہا کہ جی میں کنجوس ہوں میرے اندر بخل ہے تو فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے فرمایا روز ایک روپیہ صدقہ کیا کرو اس نے ایک دن کیا دوسرے دن کیا تیسرے دن آخر کہا حضرت جتنے چالیس روپیہ ایک ہٹھے نہ کر دوں فرمایا نہیں روز کرو کیونکہ اب تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ روز جو میں مر رہا ہوں ایک ہی مرتبہ مر جاؤں اچھا ہے یہ تو روز میرے لئے مشقت ہے ایک روپیہ دینا کنجوس آدمی تھا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب پھانوی رحمت اللہ علیہ کی حدمت میں ایک آدمی آئے اور کا حضرت میں اپنی اصلاح کروانا چاہتا فرمایا بھائی ٹھیک ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے اس نے کہا جی میرے اندر تو تکبر ہے فرمایا بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ کے اندر تکبر ہے کہا نہیں میرے اندر تکبر نہیں فرمایا ٹھیک اب آپ کی یہ خدمت ہے کہ آپ روزانہ مسجد میں جب نمازی آ جائیں پانچوں وقت آپ سب کے جوتے سیدھے کیا کریں انہوں نے جوتے سیدھے کرنا شروع کرنا اب چند دنوں میں مشہوری ہو گئی کہ جی ماشاءاللہ کہاں سے صاحب آئے ہیں کتنے توازو والے ہیں سب کے نمازیوں بھی جوتے سیدھے کر رہے ہیں ساری خانکا کتنی آجزی ہیں اب مشہوری ہونے لگ رہی حضرت نے ان سے فرمایا میاں اب تمہاری یہ بیوٹی ختم اب تم ایسے کرو کہ ہماری خانکا کا باہر جو باہر کی سڑک ہے اس پر جادو دیا کرو اس نے کہا جی ٹھیک اب اس نے جادو دینا شروع کیا ایک ہفتہ گدرا حضرت نے فرمایا بھئی وہ جادو دے رہے ہیں کہاں دے رہے ہیں کہاں کس وقت دیتے ہیں کہاں رات کو ڈائی بجے بلایا فرمایا میاں اتنی رات کو جادو دینے کی کیا ضرورت ہے تاکہ تمہیں کوئی دیکھے نا اور تمہاری کمی نہ ہو تمہاری شان گھٹے نہیں وہ رو پڑے فرمایا حضرت معذرت کے ساتھ واقعی میرے اندر تکبر ہے فرمایا میں نے تو پہلے دن کہا تھا اللہ کے بندے مان لیتا اب تک علاج بھی ہو جاتا تو یہ ساری ہمارے اندر ہیں نفس کے اندر یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ جنت میں دخول نہیں ہو سکتا داخلہ نہیں ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ان کا بھی یہ معاملہ کہ ہم ایمان لے آئیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں اور جن کے پاس ایمان تھا ان کی آپ دیکھیں کیا حالت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو روتے زیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے منافقین کا نام بتا دو بس یہ بتاؤ عمر کا نام تو ان میں نہیں ہے کتنی بڑی ہستی ہیں حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ کوفہ کی مسجد میں تحجد میں آتر جو نماز شروع کرتے ہیں اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جو انتہائی لادلے اور پیارے شاگر تھے ان سے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ مجھے میرے بھائی علی کے بارے میں کچھ بتاؤ انہوں نے کہا حضرت مجھے معاف رکھے کسی اور سے سے فرمایا نہیں تم بتاؤ کہ میں کیا بتاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو تحجد میں آتے تھے اور مسجد میں مہراب میں کھڑے ہو کر اس طرح روتے تھے جیسے معصوم بچے کو کسی زہریلی چیز نے دس دیا ہو بلک بلک کے روتا ہو اور ایک ہی جملہ کہتے تھے علی تیرا سفر بہت بڑا ہے اور تیرے پاس سفر کا سامان نہیں تیرا ہوگا کہ تیرا ہوگا اتنی بڑا انسان پیغمبر علیہ السلام کے چہزاد بھائی آپ کے داماد آپ کے صحابی خلیفہ جہار لیکن حالات دیں تو ناز نہیں ہوتا جن میں ایمان ہوتا ہے ان میں ناز نہیں ہوتا کیونکہ جس درخت پر پھل لگتا ہے وہ جھوک جاتا ہے اکڑ نہیں ہوتی اکڑ ہوئی تو سمجھو ابھی پھل لگا ہی نہیں پھل ہوگا تو جھوک جائے تو فرمائے ایمان والے کونے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پورا ایمان پھر شک میں نہ پڑے کہ مال ملا تو اسلام تو بڑا اچھا مدب ہے ہم نے محسن صاحب نمازیں شروع کر دی اب اس کی برکت ہے مالی مال آ رہا اور ادھر سے نمازیں شروع کی اور ادھر سے اگر مال آنا بند ہو گیا ختم ہو گیا تو کہیں گے اچھے دین پہ چڑھے پہلے تو بڑے مزے تھے اب مہلویوں کے جو پیچھے لگے سارا ختم وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا وہ ایک بچارہ دیا تھی اس نے نماز شروع کی نماز شروع کی تو قدرت تھی اس کی بحث مر گئی اور آگے وہ نمازیں پڑھتا جاتا تھا اس کے جانور مرتے جاتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچڑا رہ گیا اب وہ جو ہے رات کو جب سب جانور مر گئے بڑا خالی ہو گیا تو وہ چارہ بولنے لگا تنگ کرنے لگا اس کو کہا کاموش ہو جا کاموش ہو جا نمازوں پہ سارے جانور مر گئے تجھے تو بس تو صرف تکبیر کی مار اللہ اوپر کون تو ابھی گیا ہمارا تو یہ حال مل جائے تو کہیں اسلام جیسے اچھا مذہب نہیں ہم سب ایسے اور مجھے بھی بیانات میں مجبوری میں یہ بات کرنی پڑتی آپ کو سمجھانے کے لئے کہ اس پہ چلو گے دنیا بھی ملے حالان دنیا کا کیا کام ملے نہ ملے کیا ہے دنیا جن کے بات ہے وہ بھی رہی تھوڑی ہے سب کو چھوڑنی پڑے گی آگے فرمایا پھر کیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اسلام میں ہم آگئے دین پہ آگئے ہمیں مال ملے ہمیں اس کی برکتیں ملے بلکہ وہ تو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کوشش وہ تو اپنا لٹاتے ہیں اس امید پر نہیں ہوتے کے جی ہم دین کے راستے پر چلیں گے اللہ ہمیں اور نعمت دے گا تو لٹانے ہوا دیں اور آگے فرمایا یہی لوگ سچے مومن ہیں سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں جو اپنا لٹاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا اور ہم لوگ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اور ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اللہ سے جنت مانگے اور اللہ تبارک وطالہ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے رمضان میں جنت مانگو جہنم سے پناہ مانگو لیکن بعض گزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک وطالہ نے اپنے فضل و کرم سے جنت الفرداؤ اس کے دروازے جب کھول کر ان کو دکھائے تو ان کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اخلاص کا یہ عالم تھا تو کہنے لگے اے میرے اللہ اگر میں نے ساری زندگی صرف اس مخلوق کو حاصل کرنے کے لئے لگائی ہے تو پھر تو بائنات کے نور کا ایک حولہ آیا جس میں ان کا انتقال ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ حاجی انداد اللہ محاجر مکہ فرمایا کرتے دیں قیامت کے دن میں اللہ سے ایک ارز کروں گا اگر میری بات مان نہیں جائے کہ مجھے عرش کے سائے میں ایک مسلح کی جگہ دی جائے کہ میں وہاں بیٹھ کر نماز ہی پڑھتا رہوں بس یعنی یہ بڑے لوگوں ہم تو جنت مانگے حضور نے خود کہا ہے لیکن یہ بھی لوگ ہیں سمت کے اندار کہ جو سب کچھ کرتے ہیں صرف اللہ کے لئے کہ میرا رنگ مجھ سے راضی ہو جائے باقی تو ساری مخلوق ہیں یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں جنت بھی خدا کی مخلوق سب چیزیں مخلوق ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی پکا ٹھکا مومن بنائے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اس رمضان کو قبول فرمائے اب دو تین آیتیں اسی سلسلے کی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بظایر کل بھی روضہ ہے اور اگر نہیں ہوا تو جمعے میں بیان کر دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ ہمارے اللہ تعالی محمد وآلہ وصحابه أجمع